بولٹن کے آغاز میں بات کریں گے وزیراعظم کے اہم خطاب کی وزیراعظم کہتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ اور کسی بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہتے ایک پرامل اور خوشحال جنوبی ایشیا کے موضوع پر کانفرنس سے خطاب ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر نے پورے جنوبی ایشیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے باتچیت کے لیے موڈی کو فون کیا تو احساس ہوا کہ وہ مذاکرات کی خواہش کو ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں آر ایس ایس کے ہوتے ہوئے بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے باہر بیٹھ کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے ہم نے پوری کوشش کی ہندوستان سے ہم بات چیت کرے میں نے اس کو کال بھی کی کہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا جب آپ ماجنلائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر ریڈکلائز بھی کر دیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا ایک روزہ امن اور خوشحالی جنوبی ایشیہ کے موضوع پر کانفرنس سے خطاب کہا مسئلہ کشمیر نے پورے جنوبی ایشیہ کو دیرگمال بنایا ہوا ہے بات چیت کے لیے موڈی کو فون کیا تو احساس ہوا کہ مذاکرات کی خواہش کو ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں آر ایس ایس کے ہوتے ہوئے بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہم نے آت کے پوری کوشش کی کہ ہندوستان سے ہم بات چیت کریں میں نے اس کو کال بھی کی نرینر موڈی کو جتنے بھی ہم نے اوبرچز کیے مجھا ہستہ ہستہ ہی حساس ہوا کہ وہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا جب آپ ماجنلائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر ریڈکلائز بھی کر دیتے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا دنیا دوبارہ سرجنگ کی طرف جا رہی ہے بلوکز بن رہے ہیں لیکن ہم امریکہ اور چین کے درمیان سرجنگ اور کسی بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہتے اس بلوکز کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنے چاہیے کیونکہ ہمیں کسی بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہیے پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھز جائے جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کولڈ وار میں وزیراعظم امران خان نے کہا عالمی ابرادی افغانستان کے منجبت احساس سے بحال کرے طالبان کو پسند نہ پسند کرنے کی بات نہیں بات افغانیوں کی زندگی کی ہے مسئلے کو نظر انداز کیا گیا تو خطرناک بہران جنم لی سکتا ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو آگاہ کرے کہ وہ اگر جتنا بھی آپ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں ایشو تو اس وقت چار کورڈ افغان لوگ ہیں تو وہ جو انسان ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے عمران خان نے کہا کہ باہر بیٹھ کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے وزیراعظم کا کہنا تھا بھارت اور پاکستان کو عالمی حدد اور ماحولیاتی آلودگی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے وزیراعظم کل گرین لائن منصوبے کا افتتاح کریں گے وفاقی وزیر اسد عمر نے کراچی والوں کو بڑی خوشخبری سنا دی کہا عمران خان سمجھتے ہیں کراچی کے ساتھ حق تلفی کی گئی وفاق نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی کے دیگر چار منصوبوں پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے دوہدار تئیس تک کی فور منصوبہ مکمل ہوگا کراچی سے لے کر پپری تک الگ ریلوے لائن بیچھائی جائے گی منصوبے کی نون لیگ نے صرف بنیاد رکھی لیکن مکمل ہم نے کیا یہ تو افتتاہ ہونے جا رہا ہے کل انشاءاللہ وزیراعظم کے ہاتھوں خوشخبری ایک اور کراچی کے لیے یہ ہے کہ محمود آباد تو اگلے دو ہفتے کے اندر اندر جو ہے اس کا افتتاہ کر دیا جائے گا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور ارنگی اور گجر جو ہے ان کے اوپر تقریباً نصف کام ہو چکا ہے اور اگلی گرمیوں سے پہلے ان کا بھی افتتاہ کر لیا جائے گا اگست سبتمبر دو ہزار تئیس میں چھبیس کروڑ گیلن کراچی کو مہیا کر دیا جائے گا اس کے فور کے منصوبے کے ذریعے دو ریلویز کے منصوبے ایک جو میرے دل کے بہتی قریب کے سی آر کا منصوبہ اس کا فیزیکل انفرسٹرکچر کا کام آپ کو پتا ہے وزیراعظم نے افتتاہ کیا تھا آج سے دو ماہ پہلے ایف ڈیویو موبیلائز ہو چکی ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کراچی کے علاقے نازم آباد نمبر ساتھ نے گرین لائن منصوبے کا علامتی افتتاہ کر دیا لیگی رہنماوں نے گرین لائن ٹریک پر جانے کی کوشش کی تاہم پلیس اور رینجرز نے انہیں روک دیا اور انتظامیہ نے ٹریک پر جانے کے راستے بند کر دیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ افتتاہ کے لیے پہنچے تو بدترین دیاستی دہشتگردی کا مظاہرہ کیا گیا گرین لائن منصوبہ نون لیگ کے دور میں شروع ہوا نون لیگ نے کراچی سے ووٹ نہیں لیا لیکن یہاں آمن قائم کیا اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ نیوز ون طالت حسین سے طالت بتائیے گا علامتی افتتاہ کے موقع پر کیا کہنا تھا احسن اقبال کا سابق وفاقی وزیر داستہ اور مسلمی نون کے مرگ سیکٹی جنرل احسن اقبال سابق گورنر زبیرم کے ساتھ یہاں پہنچے تھے انہوں نے استطاہ کرنا تھا علامتی استطاہ گرین لائن بس کا تو یہ ناظمہ بار سات نمبر پہنچے بہت بڑی تعداد میں کارکنان بھی ان کے ساتھ یہاں پہنچے تھے جنہوں نے پارٹی پرچم اٹھا رکے تھے اور وہ اپنے قائد کے ہاتھ میں نعرے لگا رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کا علامتی استطاہ کرنے کے لیے تھے لیکن وہ ٹریک پہ آنا چاہ رہے تھے گرین لائن کے جہاں پر پولیس اور رنجز کی باری مصرح کھڑی تھی انہوں نے ان کو آگے نہیں آنے دیا اس دوران کارکنان کی جانب سے زبردستی ٹریک پہ آنا کی کوشیگی جیسے پولیس اور رنجز نے روکا کام اس دوران لاکھی چارج بھی کرنا پڑا جو پولیس اور رنجز انہیں ان مسلمی کی کارکنان پر جس میں ایک زخمی بھوا ہے اس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ایسا نکبال کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کا علامتی استطاہ کرنے آئے تھے یہ منصوبہ ہم نے یہاں دیا تھا کراکنان کو عمل ہم نے دیا تھا دوہزار چودہ میں یہ منصوبہ جہاں اس کا یہاں مسلمی علیوں کی جانب سے اس کا استطاہ کیا گا تھا کہ اس سنگر سنگر بریاد رکھا جاتا کہ یہ منصوبہ کراکنان کو دیا جائے گا تاہم پاکستان طریقہ صاحب نے اب آکر اس مصوبہ کو مکمل کیا ہے تو آج جو گولل سنگر وفاقی وزیراستاد عمر بھی اس ٹریک پر دیکھ رہے تھے کہ کل وزیراعظم پاکستان آئیں گے انہوں نے باقاعدہ اس کا استطاہ کرنا ہے تو اس حوالے سے ٹریک پر مکمل جو 20 کلومیٹو کا ٹریک اس پر رہے تھے وہ لگی ہی تھی تو ہم لیگی کارکنان جانا چاہ رہے تھے انہیں روکا جائے جی دلت حسین آپ کے شک سے وزیراعظم اٹھے اور جاگے مہنگائی نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں گزشتہ تین سال میں آمدنی کم ہوئی ہے پی پی رہنما شازیہ مری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا نیب سے کچھ پوچھا جائے تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا عدالت نے بھی کہا لوگوں کا سیلیکٹیو احتساب کیا جا رہا ہے عمران خان ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹس دیکھ لیں پچاسی اشاریہ نو فیصد لوگ وفاق کی خود احتسابی سے مطمئن نہیں ہیں لوگ مانتے ہیں سب سے زیادہ کرپشن حکومت کر رہی ہے تیرانوے فیصد لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئے حکومت میں مہنگائی زیادہ ہوئی ہے محاملات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اس ملک کے وزیراعظم کو بتانا پڑے گا کہ اٹھو جاگو اس ملک میں مہنگائی نے لوگوں کا جینہ اجیرن کر رکھا ہے احتساب کے عمل پر سوالیہ نشان سوپیم پورٹس آکستان لگاتا رہا ہے لوگوں کے اوپر سیلیکٹیو احتساب کیا جا رہا ہے جس کو مرضی ہے وہ احتساب کرتا ہے اور جہاں پر چھوڑنا نہیں چاہیے احتساب کی اس کوشش کو وہاں پر وہ احتساب نہیں کھتے لیب پر یہ بات سوچھی جاتی ہے تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا 85.9% لوگ وفاقی حسومت کی خود احتسابی سے مستمائی ہو جائیں پاکستان کے اندر لوگ یہ مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرنیشن حسومت بھول کر 93% پاکستانی کہتے ہیں اندر لوگ وفاقی وزیر فباد چودری نے سندھ حکومت پر پھر چڑھائی کر دی کہا سندھ پر مسلط حکومت کیوں اتنی سندھ مخالف ہے سندھ کے سوا پورے ملک میں راشن پر ریایت کی سہولت میسر ہوگی ایم پی ایز کو وزیرالہ سے پوچھنا چاہیے وہ عوام سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں احران ہوں کہ یہ جو سندھ کی اوپر اس وقت جو مسلط حکومت ہے یہ کیوں اتنی انٹی سندھ ہے پورے ملک میں جو راشن کی سہولت ہے وہ تیس فیصد میسر ہوگی سوائے سندھ میں رہنے والوں کے ایم پی ایز ہیں خصوصاً جو حکمران پارٹی کے ایم پی ایز ہیں ان کو سوال پوچھنا چاہیے اپنے وزیرالہ سے کہ آخر آپ ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں خفاقی وزیر مراد سعید سپورس ڈرائی پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں پورے مراد سعید میں اپنے بھائی اسمان ڈار کو آپ کے آپ سے ریفیس کروں گا کہ اسمان ڈار کی یافتاریاں بجائے کی جس طرح اس نے اس پروگرام کیلئے مہیند کی ہے نصب یہ بلکہ کامیاب جوان کی جسے بھی پروگرام ہے پرائی منشٹر صاحب نے ویجن دیا اس کیلئے فنڈز رکھے لیکن اس ویجن کو ان فنڈز کو اور پور طریقے سے استعمال کرنا نوجوانوں کیلئے مواقع پیدا کرنا یہ اسمان ڈار کی محنت ہے نہ صرف اس نے پرائی منشٹر کی ویجن کو صحیح معلوم میں ایگزیکیوٹ کیا بلکہ اس کے ساتھ نئے سورج کے ساتھ نئے ویجن کے ساتھ اس کو مزید آکے لے کے جارہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اس حصہ جارے گا تو پاکستان آپ کو پوری دنیا میں ہر قسم کی مقاملوں میں کہ نوجوان کامیاب تو پاکستان کامیاب نوجوان کامیاب پاکستان کامیاب انشاءاللہ کامیاب جوان سے ہم سب کی کامیابی ہے پاکستان کی کامیابی ہے آپ سب کا بہت شکول ہے نوجوان کامیاب تو پاکستان کامیاب وفاقی وزیر مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں عدالت آلیہ نے الیکشن کمیشن کو نا اہلی کیس روکنے کی فیصل وابڈا کی انٹرا کوٹ اپیل خارج کر دی ہے اسلام آباد سے خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل وابڈا کی الیکشن کمیشن میں نا اہلی کیس کی کارروائی رکوانے کی انٹرا کوٹ اپیل بھی خارج کر دی گئے ہیں افصیلات جانیں گے نمائندہ نیوزون عمر برنی سے عمر برنی آگاہ کیجئے کس بنیاد پر عدالت آلیہ نے یہ اپیل خارج کی ہے جبنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق اور جسٹس میاگوالہزن اورندے پر مشتمل ڈیوین بینچ نے فیصل وابڈا کی الیکشن کمیشن کی کارروائی رکوانے کے لیے دائر انٹرا کوٹ اپیل بھی مسترد کر دی ہے اور یہ ریمارکس یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ساٹھ روز میں فیصلہ کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے سماعت کے دوران فیصل وابڈا کے وکیل حسنین علی چوہان عدالت میں پیش ہوئے جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ بیان حلسی سپریم کورٹ کے احکامات کے نتیجے میں دیا گیا تھا الیکشن کمیشن میں کیا پروسیڈنگ چل رہی ہیں جو آپ رکوانا چاہتے ہیں جس پر وکیل نے کہا کہ سینٹ میں فیصل وابڈا کے مدے مقابل امیدوار نے بیان حلسی کی بنیاد پر نہ اہلی کی درخواست دائر کر رکھی ہے جسٹس میاگل حسن اور انزیب نے کہا کہ اگر آپ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کراتے ہیں تو بیان حلسی جمع کراتے ہیں اگر گزشتہ الیکشن میں جمع کریا گیا بیان حلسی بھی جھوٹا ہو تو وہ امیدوار الیکشن لڑنے کا اہل نہیں فیصل وابڈا نے جو بیان حلسی دیا تھا کیا وہ درست تھا جس پر وکیل نے بتایا کہ بیان حلسی درست تھا ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی لکھ کر دے رکھا ہے جسٹس حامل فاروق نے کہا کہ پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بیان حلسی کی جو تحقیقات ہیں وہ مکمل ہونے دیں ادھر بھی آپ نے ڈیڑھ سال جواب جمع نہیں کرایا جسٹس میاگل حسن اور انزیب نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کر دیتے ہیں کہ اس معاملے کو ایک ماہ میں نمٹائے دلائل سننے کے بعد عدالتیں انٹرکٹ اور اپنیل مجھے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات کا نیب اور سپریم کورٹ نے ریکارڈ غائب ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں ریکارڈ غائب کے انکشاف کے بعد عدالت کا نیب پر شدید برہمی کا اظہار نیب نے عدالت سے وقت مانگ لیا پروسیکیوٹر نیب نے عدالت کو بتایا آصف علی زرداری کو پہلے احتساب عدالت نے ریفرنس میں سزا سنائی سپریم کورٹ نے سزا کل ادم قرار دے کر کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا آصف زرداری کے خلاف ریفرنسز کا ریکارڈ بھی غائب ہو گیا ہے کراچی میں ملنے والا اومیکرون کا کیس مشکوک صورت اختیار کر گیا نجی ہسپتال نے مقامی خاتون میں اومیکرون وائرس کی تصدیق کی تھی سندھ کی وزے صحت ازرہ پچھوہو کہتی ہیں وائرس کی جنومک سٹری نہیں ہوئی ہے تاہم اومیکرون کی طرح ہی لگ رہا ہے قومی دارے صحت نے بھی وائرس پر سوال اٹھا دیئے ہیں گزشتہ روز تامل نادو میں گر کر تباہ ہونے والے بھارتی فضائیہ کے ہلیکاپٹر کا بلیک باکس مل گیا بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے پارلمنٹ کو بریفنگ میں بتایا ہلیکاپٹر کا وائس ریکارڈر بھی مل گیا ہے جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ کی باقیات آج شام نئی دلی لائی جائیں گی اور آخری رسومات کل ادا کی جائیں گی گزشتہ روز تامل نادو میں بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کا ہلیکاپٹر ٹیک آف کے تھوڑی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا حادثے میں بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت تیرہ افراد ہلاک ہوئے تھے